اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس مائی نیم محمد بلال اور ٹوڈے آج جو ہمارا ٹاپک ہوگا وہ ٹین پوائنٹ تھری ایکسرسائز ہم پریویس جو لیکچر تھا ہمارا اس میں بھی ہم نے ٹین پوائنٹ تھری کو ہی ڈسکس کیا تھا اور اس کے تھوڑے سے ہی کوئیسن جو تھے ہمارے وہ کیے تھے اور باقی جو کوئیسن رہ گئے ہیں ہمارے انشاءاللہ آج ان کو ڈسکس کریں گے ہم نے جو کوئیسن کر لئے تھے وہ غالبا کوئیسن نمبر ٹو تک کر لئے تھا اب نیکس جو ہم نے کرنا ہے وہ ہمارا ہے کوئیسن نمبر تھری کوئیسن نمبر تھری کو کریں گے پھر انشاءاللہ کوئیسن نمبر جو شارٹس لیبس کے مطابق ہوں گے میں نے وہی آپ کو کروانے ہیں انشاءاللہ اور امید ہے کہ آپ کو جو پریویس لیکچر تھا وہ کچھ سمجھ آگیا ہوگا اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ نے گھر میں بھی کیے ہوں گے کیونکہ جب تک ان چیزوں کو آپ ان questions کو اور math ہے بھی ہے اسی چیز کہ جب تک آپ ان کو گھر پر نہیں کروگے خود solve نہیں کروگے تو یہ آپ کو سمجھ آنے والے چیز نہیں ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ بار کیجئے جہاں سے کوئی مسئلہ ہو پوچھ لیجئے گا نیکس ٹم سٹارٹ کرنے والے ہیں جی question number three question number three ہمارے پاس کچھ اس طرح سے given ہے question number three given ہے کہ ہمارے پاس sine two alpha over one plus cause two alpha is equal to tangent tangent alpha یہ آپ کے پاس question ہے آپ نے کرنا کیا ہے کہ اس میں prove کرنا ہے identities کو آپ نے prove کرنا ہے اب prove کریں گے کیا method ہوتا ہے کہ آپ left hand side لے لو یا right hand side لے لو اس کو ایک side کے equal کرو left لوگے تو اس کو right کے equal کروگے یا پھر آپ right لوگے اس کو left کے equal prove کریں گے یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے لینی ہے left hand side left hand side لیں گے تو یہاں لکھیں گے taking taking left hand side یہ ہم نے لکھ دیا اب left hand side بھی ہمارے پاس ہے sine two alpha over one plus cos two alpha یہ ہمارے پاس یہ left hand side بھی ہے تو اب آپ next میں کیا کروگے اب دیکھئے کہ میں نے پہلے بھی آپ کو اس exercise سے پہلے بھی بتایا اس exercise کے question کے دوران بھی بتایا تھا کہ جب تک آپ آپ ان کے فارمولاز کو سمجھو گے نہیں پڑھو گے نہیں دیکھو گے نہیں تو اس کے without اس کے آپ کو یہ question نہیں آنے مارے تو یہاں دیکھئے کہ ادھر بھی call sine two alpha پڑا ہے یہاں call two alpha جب تک آپ کو stable angle کے فارمولا آتا ہوگا تو یہ question آپ کے لئے بہت ہی آسان ہے دیکھئے کہ کیسے sine جو two alpha ہوتا ہے یہ آپ کے پاس ہوتا ہے over یہاں پہ آیا one plus cause two alpha جو ہوتا ہے آپ کے پاس وہ ہوتا ہے cause square alpha minus sine square alpha ٹھیک ہو گیا اب دیکھئے گا یہ جو two sine alpha cause alpha تو اسی طرح ہوگا یہاں پہ نیچے دیکھیں گے one plus cause square alpha minus sine square alpha اب آپ نے جو two sine alpha over cause alpha اس کو سیم ہی لکھنا ہے نیچے دیکھئے گا one plus cause square alpha minus sine square alpha ایک فرمولہ آپ کو آنا چاہئے وہ یہ ہے sine square alpha plus cause square alpha is equal to one یہ تو آپ جنرل سا فرمولہ یہ آپ کو یاد ہوگا اب دیکھئے گا ہم اگر اس کو ایسے لکھیں cause square alpha is equal to one minus sine square alpha ہم کہہ سکتے ہیں کہ one minus sine square alpha جو ہے cause square alpha کے equal ہے تو یہاں بھی دیکھیں یہ بن رہا ہے one minus sine square alpha تو اس کو ہم کس کے equal لکھیں کہ cause square alpha اب آپ کے ذائعن میں یہ بھی آئے کہ یہاں تو one plus alpha بھی ہے اس کو ہم نے لکھ دیکھیں بیٹا cause square alpha کو اس لئے نہیں لے سکتے اگر ہم لکھیں cause کو ادھر لے کے جائیں گے تو منس میں ہو جائے گا ہاں اگر یہاں منس ہوتا پھر ہم لکھ سکتے تھے اس کا کوئی alternative جو ہوتا تو یہاں one minus cause square alpha ہوتا تو پھر ہم اس کو لکھ سکتے تھے وہ فارمولہ ہمارے پاس تھا لیکن یہاں تو ہے one plus cause alpha تو ہم اس کو نہیں دیکھیں گے پھر next کو دیکھیں گے next ہے ہمارے پاس minus square alpha جو ہوتا ہے ہمارے پاس cause square alpha کی گول ہوتا ہے تو ہم اس کی اور اس کی جگہ پہ کی لکھیں گے cause square alpha اور یہ cause square alpha یہ اسی طرح جو سیم آئے گا ان کی جگہ پہ آئے گا plus square alpha ٹھیک ہو گیا اب دیکھئے گا یہ بن گیا two sin alpha cause alpha over یہ بھی plus کا ہے یہ بھی plus دونوں add ہو ہوں گے تو یہ بن جائے گا آپ کے پاس two cause square alpha بنے گا دیکھیں اب یہاں نیچے پڑا ہے two cause square alpha اوپر پڑا ہے two sin alpha اور cause alpha اگر two سے two cancel ہو جائیں تو آپ کے پاس بچ جائے گا sin alpha اور cause alpha اور cause cause square alpha اس کو ایسے بھی لگ سکتے ہے cause alpha multiple cause alpha دیکھ سکتے ہیں نا square جو ہے تو ایک cause alpha سے یہ cause alpha cancel تو آپ کے پاس آگیا sin over cause tangent alpha تو یہ آپ نے کیا کرنا تھا prove کرنا تھا اور یہ آپ کیا ہے right hand side ہے یہ آپ کا prove ہو گیا کہ آپ نے left hand side لی تھی اور وہ equal سمجھ آگیا تو اب next پہ چلتے ہیں next question آپ کا شارٹ لیبز کی مطابق ہے وہ پہنس ہے آپ نے کرنا ہے question number six question number six وہ آپ کا شارٹ لیبز کے related ہے question number six یہ ہے اب دیکھیں question number six میں ہے 1 plus sin alpha over 1 minus sin alpha 1 plus sin alpha square root وہ equal ہے sin alpha by two اور plus cause alpha by two over sin alpha by two minus cause alpha by two یہ ہوگا یہ ہے اب یہاں سے دیکھیں آپ آپ کو کیسے پس جال گا کہ ہم نے فارمول کون سے یوز کر سمپل سی بات ہے آپ نے left hand side دیکھ رائٹ hand side دیکھ ہے left hand side میں آپ کے پاس single angle پڑھا ہے یہ دیکھیں single angle alpha ہی پڑھا ہے اور جو آپ کے right hand side ہے اس میں دیکھیں آپ کے پاس half angle پڑھا ہے تو its mean that جو آپ کے پاس left hand side ہوگا اس میں آپ نے کیا کر نا ہے اس پہ آپ نے half angle ہے ان کو use کرنا ہے اس کے بعد آپ نے ان کو prove کرنا ہے تو دیکھئے گا اگر میں اس کے ایسے کروں taking left hand side taking left hand side یہاں پہ ہمارے پاس one plus sin alpha ہے تو میں یہاں تھوڑا سا آپ کو remind کرنا چاہتا ہوں کہ sin square alpha بھائی جو ہمارے پاس ہوتا ہے sin square alpha plus cos square alpha is equal to one ہوتا ہے یہ آپ ساتھ جانتے ہیں اگر میں اس کی جگہ alpha کی جگہ half angle کر دوں تو جو property ہے وہ یہ ہی رہے گی جیسے sin square alpha by two plus cos square alpha by two کر دے تو یہ بھی one equal رہے گا ٹھیک ہو گیا کیونکہ function سیم ہے تو اس کے equal یعنے ہے اب دیکھیں اگر one کی جگہ میں لیکھ سائن square alpha by two اور cos square alpha by two ایک تو یہ فرمولہ ہمارے پاس آگیا دوسرا فرمولہ آپ کے پاس ہوتا تھا کہ cos two alpha sine sorry sine two alpha وہ equal ہوتا ہے آپ کے پاس two sine alpha multiply by cos alpha جس کی equal ہوتا ہے اب دیکھیں یہاں پہ double angle تھا left hand side پہ تو آپ کا right hand side angle آرہ ہے اگر میں اس کو two پہ divide کر دے دوں اس کے angle کو یہ two alpha by two تو یہاں کیا ہو جائے گا یہ double جو ہے وہ single میں تبدیل ہو جائے گا اور جو single ہیں وہ کس میں تبدیل ہو جائیں گے half میں تبدیل ہو جائیں گے اب یہ سمجھ ہم 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 کیا کیا فرمولہ آپ کو یہ معلوم تھا پہلے سی یہ پہلے اپنے double angle کا پڑھ ہو ہے اب دیکھیں یہاں اگر double angle ہو تو یہاں کیا آتا ہے single angle آتا ہے اور اگر یہاں single angle ہو سنگل آنگل کیسے یہ two سے two cancel ہو گیا تو آپ کے پاس بچ گیا sine alpha is equal to sine alpha by two اور multiply because alpha by two تو دیکھئے یہاں اگر double angle ہو تو آپ کے right hand side پہ کیا ہوں گے single angle ہوں گے اور اگر ایسی یہاں پہ آپ کے پاس single angle ہوں تو right hand side پہ کیا ہو جائے گا half angle ہو جائے کیسے ہوا کیونکہ ہم نے angle تھا اس پہ two کو divide کر دیا سمپل سی بات ہے اب دیکھیں یہاں angle میں change آرہی ہے تو next میں angle ہی یہ جہاد رکھنا change angle میں ہی آئے گی نہ کہ function change ہوگا آپ کا function کہیں نہیں جانے واضح صرف آپ angle کو change کرنا ہے اگر آپ left hand side angle کو change کر رہے ہے تو دوسری side جو right hand side ہے تو وہاں بھی angle کو change کرنا ہے تو دیکھئے ایک فارمولا ہمیں یہاں سے یہ مل گیا کہ one ہی ہوتا ہے ہمارے پاس equal ہوتا ہے sine square alpha by two plus car square alpha by two اور دوسرا ہم کہہ سکتے ہیں جو sine alpha ہے وہ آپ کے پاس equal ہے two sine alpha by two اور car alpha by two ہم نے یہ کیوں کیا کیوں کہ ہمارے جو right hand side ہے وہ half angle میں یہاں تھا single angle ادھر کیا ہے half angle ہم کیا کر رہے ہیں جو single angle والے ہیں ان کو half angle میں لے کے جا رہے ہیں جگہ میں لے کروں پلاس cos square alpha by two پھر پلاس ہے اس کے بعد پلاس آگیا پھر ہے sine alpha ابھی دیکھا آپ نے sine alpha جو ہے وہ equal ہے two sine alpha by two اور cause alpha by two تو میں اس کی جگہ لکھ دیتا ہوں two sine alpha by two multiple by cause alpha by two over اسی طرح یہاں بھی جو one ہے one کی جگہ کیا لکھوں گا sine square alpha by two plus cause square alpha by two یہاں minus ہے تو یہاں minus تقال نیچے next جو ہے وہ same اسی جنہ کے two sine alpha by two اور multiple cause alpha by two اور اس ہول کا square root ٹھیک ہے بچو اب دیکھئے گا یہاں پہ کچھ فارمولا مرہا ہے یہاں سے لے کر اور یہاں در یہ فارمولا بھی کیسے مرہا ہے میں بھی آپ کو فارمولا یہاں لے کر دیتا ہوں آپ نے فارمولا پڑھا ہوگا a plus b square تو کس کی ایک ایک square plus b square plus two a b اس طرح بھی آپ کہہ سکتے ہو یا ایسے کہہ سکتے ہو first plus second square plus second square plus two multiply first اور second اب دیکھیں یہاں بھی اسی طرح کچھ سین مان رہا ہے کہ یہاں ہے sine square plus cause square plus two sine اور cause دیکھیں یہ آپ کے پاس کیا یہ فارمولا بن سکتا ہے sine alpha by two plus cause alpha by two کا square یہ اوپر والے اب نیچے بھی سیم دیکھیں اسی سر نیچے صرف تھوڑی سی change ہے کہ یہاں two کے ساتھ minus لگا ہو ہے تو یہ فارمولا آپ کا من جائے جیسے a minus b کا square تو یہ بنے 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 سائن سائن سکیئر plus cause کا سکیئر minus two سائن alpha by two multiply by cause alpha by two تو یہ آپ کے پاس فارمولا بن جائے سائن alpha by two minus cause alpha by two اس کا whole کا square اور ان دونوں کا square root امید ہے یہاں تک آپ کو اس چیز کی سمجھ آگئی ہوگی کیونکہ یہ فارمولا اب دیکھیں فارمولا کا open کریں تو سائن سکیئر alpha by two بنے گا plus two sine alpha by two اور alpha by two اور سیم نیچے ہی اسی جانا کا فارمولا آپ کے پاس بنے گا میں نے اس کو سم کر دیا اس کو کٹھا کر دیا ایک فارمولا بنا روٹ اور سائن alpha by two minus cause alpha by two کا سکیئر اور اس کا سکیئر روٹ میں لکھ سکتا ہوں کیونکہ یہ دونوں پر سکیئر روٹ ہے تو یہ two ہے سکیئر روٹ سے کینسل ہو جائے گا یہ رہ جائے گا آپ کے پاس سائن alpha by two plus cause alpha by two اور نیچے اسی طرح سیم یہاں بھی two اور جو آپ کا سکیئر روٹ ہے وہ کینسل ہوں گے تو یہاں رہ جائے گا سائن alpha by two minus cause alpha by two یہ آپ نے کیا کرنا تھا پرو اور یہ آپ کی رائٹ ہینڈ سائیڈ ہے تو یہ آپ کو پرو ہو گیا question number six next دیکھئے گا next ہم نے کرنا ہے شارٹ کے مطابق وہ ہے question number eight question number eight کو سوال کرنا ہے تو یہ امید ہے آپ کو اس چیز کی سمجھ آگئی ہوگی ہم question number eight کرتے ہیں بلکل easy سی question ہے صرف شرط یہ ہے کہ آپ کو فارمولا جانے چاہیے ان کے لئے آپ نے فارمولا کو یاد کرنا پڑے گا question number eight one plus tangent alpha multiply by tangent two alpha is equal to secant two alpha یہ اس کی equal ہے اب دیکھیں اس کو آپ نے کیسے solve کرنا ہے سمپل سی بات ہے آپ نے کیا کرنا ہے اس کی left hand side لے دینی ہے taking left hand side ٹھیک ہو alpha کردیں گے اب دیکھیں اس کو میں ایسے لکھوں one plus ان دونوں کو اوپر multiply by آپ کے پاس sine two alpha over نیچے بھی اسی طرح cause alpha multiply by cause two alpha اور یہاں one لگا دو تو کوئی فرق نہیں پڑھنے والا اب اس کا آپ لے لگ cause alpha اور cause two alpha cause alpha اور cause two alpha آگیا ٹھیک ہو گیا اب دیکھیں یہ one ہے one کو divide کریں گے تو یہی چیز آگی گی اسی چیز کو اوپر والے one سے multiply کریں گے تو آپ کے پاس آگے cause alpha multiply by cause two alpha پھر درمیان پلس تو یہ پلس sine alpha اور ان سے multiply کر اوپر والے کم سے یہ بنے گا sine alpha multiply by sine two alpha تو یہ آپ کے پاس کس طرح کچھ question من جائے گا اب دیکھئے گا یہاں ہے cause alpha cause two alpha sine alpha sine two alpha یہاں میں فارمولہ دیکھ رہا ہوں آپ کے پاس cause alpha plus beta تو کس کی ایک card alpha card beta plus sine alpha اور sine beta اسی کی قول تھا card alpha card beta plus اگر یہاں minus آئے تو درمیان بھی کے آئے گا وہاں plus sine alpha اور sine beta تو سیم اسی جانا دیکھیں یہ card alpha کہہ دیں اس کو beta کہہ دیں اس کو beta کہہ دیں آپ کسی کو کہہ سکتے ہیں تو card alpha card beta تو ہم اس کو ایسے لکھ سکتے ہیں card 2 alpha minus alpha اس کو open کرے تو سیم جی فرمولہ بنے گا آپ کے پاس اب دیکھیں گا بٹے میں کیا ہے بٹے میں ہے جی آپ کے پاس card alpha over sorry multiply card 2 alpha یہ ہے اب جو card 2 alpha minus alpha ہے card مطلب کہ 2 alpha میں 1 alpha چلا جائے تو کیا رہ جائے گا 1 alpha جائے گا تو یہاں آپ پاس card alpha آ جائے گا ٹھیک ہو گیا اور بٹے میں ہے card alpha multiply by card 2 alpha تو اس card alpha سے card cancel 1 over card 2 alpha یہ 1 over card 2 alpha ہوتا ہے آپ سب کو پتا ہے ہے کہ جو secant theta ہوتا ہے وہ ہوتا ہے 1 over cos theta مطلب کہ 1 over cos theta لکھا ہوگا تو secant theta بھی لکھ سکتے ہیں یہاں لکھا ہوا 1 over cos 2 alpha theta کی جگہ 2 alpha ہے تو ہم اس کو لکھ سکتے ہیں secant 2 alpha تو یہ جو آپ نے آج کے لئے یہ 3 question تھے آپ question number 3 6 اور 8 next انشاءاللہ آپ کے جو question رہ جانے ہیں انشاءاللہ next time جو lecture ہوگا اس کے بعد اس میں discuss کریں گے اور امید ہے کہ آپ کو ایک ایک step کی سمجھ بھی آ رہی ہوگی جہاں سے مجھ سے mistake ہوتی ہے میں آپ بتا دیتا ہوں گے کیونکہ اس میں clear کر دیتا ہوں کہ وہ mistake کہاں سے ہوئی تھی اس لئے میں وہاں سے آپ clear سے کر سکھتے اس لئے ہمارے ویڈیوز دیکھ سی رہیے گا اور ہمارا جو چینل ہے الکمر کالج اس کو بھی سبسکرائب کی دیئے گا لائک کریں شیئر کریں باقی جس آج تک کے لئے اتنا ہی کافی ہے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ نگر پاند عزاک اللہ